پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دو سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجیر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا اسٹرالوجیر سید محمد علی زنجانی آپ لوگ کے ختمت میں حاضر ہوں سال دوہزار بائیس کی زنجانی جنتری بارہ امامیہ جنتری دوہزار بائیس البیرونی تقویم دوہزار بائیس اور رہوہ ماہ کا شمارہ مہنام آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن تمام زورک سائنس کے لیے کیسا رہے گا تین فروری دوہزار بائیس برجہ حمل ایریز آج خواہشات کے این مطابق آپ کا دن گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی درینہ خواہش پوری ہو جانے سے خوشی کا اظہار کریں گے چہرے پر مسرد شادمانی رہے گی دوستوں کی سپورٹ رہے گی ممکنہ طور پر دوستوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملے گا کاروباری معاملات میں منافع کا رجحان رہے گا بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ مل سکتا ہے اور اپنے بچوں کی ازدواجی زندگی کو ستھارنے کا موقع بھی آج آپ لوگ کو ملے گا اور کوشش کریں کہ اپنے فیملی امور پر بھی توجہ دیں کیونکہ آپ کی جو فیملی ہے وہ آپ کی توجہ مانگتی ہے برجہ سوہ تورس مستقل مزاجی سے ادھور کاموں کو مکمل کر لیں گے آج کاموں میں تسلسل دکھائی دیتا ہے نوکری کے حصول میں آسانی رہے گی کاروبار کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا کاروبار میں مزید انویسمنٹ کرنے کا موقع بھی آپ لوگ کو ملے گا جو افراد بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں آپ کے لیے آج آسانی رہے گی دوسروں پر آرڈر حکم چلا کر اپنے ادھور کاموں کو مکمل کریں گے کہ آج فیزیکلی تو شاید اتنے بیزی نہیں ہے لیکن منٹلی طور کے اوپر آج آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی کہ ایک کال کے اوپر آپ کے کام آسان ہو جائیں گے لیکن کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے کسی کو ناراض نہیں کرنا کہ آپ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اپنے اندر ایک خوف کی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں برج جوزہ جبنائے آج کا دن قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے جس بھی کام کی ابتدا کریں گے اس میں آسانی رہے گی نیند پرسکون صحت کا بہتر ہونا والد کے ساتھ تعلقات کی بہتری والد کی وجہ سے کوئی فیور سپورٹ فائدہ مل سکتا ہے کاموں میں جو رکاوٹ تھی کام تو سلسل سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی پلان آپ لوگ کا بنج ہے عالی تعلیم کے حصول میں بہتری دکھائی دیتی ہے اپنی صحت پر توجہ دینا ورزش کرنا کہ اپنے آپ کو ایکٹیو ورچست جو ہے وہ کیسے رکھا جائے کہیں سے فینانچلی طور پر سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ فینانسز آج آپ کے بہتر ہیں لیکن خریداری کی وجہ سے شاید تھوڑا سا بجڑ آپ اپنا اپسٹ کر لیں برج سرطان کینسر محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا کیونکہ آج بہت سے معاملات میں رکاوٹ دشواری ناؤمیدی پریشانی ہو سکتی ہے سسرال والوں سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے وراثتی معاملات میں بھی پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں نوکری کرنے والے محتاط رویہ اپنا کر رکھیں آپ کے اوپر کچھ الزامات لگیں گے جس کا جواب جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا اور کسی بھی illegal activity کا حصہ مت بنیے گا ورنہ بہت سی پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں فنانچلی اعتبار سے آج کا دن آپ کے لیے تھوڑا سا بہتر ہے کاموں میں بھلے رکاوٹ ہے لیکن چیزیں سست رویہ کا شکار ہوتے ہوئے فنانسز آپ کے ڈسٹرم نہیں ہوں گے برج اصد لیو جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی کی پیشکش کہیں سے پروپوزہ لانا باچی چلنا آج متوقع ہے شراکداروں کے ساتھ مل کر کچھ اہم فیصلے مستقبل کے حوالے سے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا پارٹنرشپ شراکداری میں کسی چیز کو کرنے کا موقع ملے گا شریک حیات کا تعاون ساتھ رہے گا اور آج کہیں گھر سے باہر ہوتلنگ کرنے کا موقع یا خریداری کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے کہیں سے پیسے آنے کی بھی امید ہے لیکن کرز اگر اتارنا ہے تو فوری طور پر اس کو آدا کریں ورنہ کرز کا بوجھ آپ کو پریشان کر سکتا ہے پرج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ کے ماتحت عملہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے نوکری کے حصول میں البتہ آسانی رہے گی اور ابھی خوشات پوری ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا دوستوں کے روئے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں کسی تقریب میں شکرت کریں گے تو وہاں سے مایوسی ہو سکتی ہے بس آج ایک جنگ جاری ہے کہ کسی طرح ہم لوگوں سے آگے نکل جائیں یا دوسروں سے جیت جائیں جیت جائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ایک کوئی خالش یا خامی جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے کمزوری ویکنس محسوس کر سکتے ہیں قانونی معاملات میں پیچیدگی بھی آج کے دن میں نظر آتی ہے برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج اپنے بچوں کے ساتھ قولیٹی ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا کسی روحانی شخصیت سے ملاقات یا کسی روحانی محفل میں شرکت ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں شامل ہوگی یا دیکھنے کو ملے گی جسے آپ کی روح کو سکون ملے ذہن کو سکون ملے کوئی دماغ سے جڑا ہوا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا کام جس میں آپ کو زیادہ برین کا یوز کرنا پڑے آپ کی سکسنز آج بہت زیادہ تیز ہے اپنے کاروبار کے اندر بھی آپ کی مصروفیت رہے گی نوکری کے معاملات میں مصروفیت رہے گی گھریلو معاملات میں بھی مصروفیت دکھائی دیتی ہے اور محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے کہ کوئی پسند آ سکتا ہے برج اکرب سکورپیو زیادہ توجہ فیملی کے معاملات پر دکھائی دیتی ہے گھر کی تزین و آرائش مرمتی کام گاڑی سواری کی مینٹینس گھر میں موجود خرابیوں کو دور کریں گے گھر کو اور گھر کے محول کو بہتر کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے کہیں پہ گھم نہ پھر نہ فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نوکری کے تبادلے کے لیے بھی جد و جہد اور کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گھر کی شفٹنگ بھی متوقع ہے اپنا ذاتی گھر ہونے کی خواہش بھی اچانک ابر سکتی ہے والد اور والدہ دونوں سے تعلقات کی بہتری رہے گی اور بیرون مل جانے کے حوالے سے یا فیملی سٹلمنٹ کے حوالے سے کچھ معاملات ذریعہ بحث آ سکتے ہیں برجکوس ایجڈیس کسی ضروری کام کے تحت اندرون مل سفر ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر ہوں گے پڑوسیوں سے ملاقات متوقع ہے آج بہت زیادہ کھپنا پڑے گا اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بہت زیادہ ایفرڈ محنت اور آہارڈ شپ کرنے کے بعد جا کے آپ کو نتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گھر کا محول ڈسٹرب ہو سکتا ہے ذہن پر ایک عجیب و غریب سا خمار آپ کے سر پہ سوار رہے گا کہ وقت جلدی گزر رہے ہیں اور کام ہمارے ابھی تک دھورے ہیں مکمل نہیں ہو رہے شہر زندگی کی دوڑ میں ہم لوگ پیچھے رہے گئے برج جدی کیپٹیکون فینانچلی طور پہ اچھا دن پرانے دوستوں سے بحالی کا دن بڑے بزرگوں سے فائدہ مل سکتا ہے شریک حیات کا تعاون ساتھ رہے گا رشتدانوں سے ملاقات متوقع ہے اچھے محول میں رہے گی سسرال والوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے کچھ وراثتی معاملات ذریبہ حساس سکتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے خاندان میں فیملی میں اضافے کے حوالے سے بھی سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والدین کے دوستوں سے فائدہ ملنے کی امید ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہے برج دلو ایکیوریس کے اگر بات کی جائے تو وہ افراد جو اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہیں بیرون ملک ہیں ہوسٹر لائف گزار رہے ہیں کسی دوسرے شہر میں ہیں تو فیملی کے ساتھ اچھے محول میں گپ شپ ہوگی بات چیت ہوگی اگر کوئی ناراض ہے فیملی میں خاندان میں اس کو منانے کی کوشش کریں گے آج روحانیت جو ہے وہ آپ کے مزاج میں پائی جاتی ہے شائستگی تحمل مزاجی پیار محبت کے ہم کوشش کریں کسی کو اپنے سے ناراض اور خفا نہ کریں فنانچلی اعتبار سے بھی آج کا دن آپ کے لیے بہتر ہے بیمار ہیں تو بیماری ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے برجہوت پائیسس اخراجات میں اضافہ ہوگا تنہائی کا شکار رہیں گے ہو سکتا ہے کہ آج کچھ بھی کرنے کو آپ کا دل نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نظرِ بد کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کے کام اچانک بنتے ہوئے جو ہے وہ بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں محبت کے معاملات میں مایوسی محبوب سے مایوسی بچوں کی صحت کا خراب ہونا بچوں کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے البتہ شریک حیات کا تعاون رہے گا شریک حیات کا ساتھ رہے گا اور اگر خرچہ ہو بھی رہے کوئی بات نہیں آپ کی سیونگ جو ہے وہ الحمدللہ وہ ڈسٹرب ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ